بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نصری مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے سب سے پہلے تلمیہ کو دیجئے تلمیہ عربی زبان کا لاغذ ہے تلمیہ کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا تلمیہ کی تعریف کو اچھے سندہ سے کی جا سکتی ہے کہ نازم یا نصر میں کسی آیت حدیث کسی مشہور تاریخی واقعے یا کسے کی طرف ایک دو لفظوں میں اشارہ کرنا تلمیہ کہلاتا ہے تلمیہ کی وضاعت کو اچھے سندہ سے کی جا سکتی ہے کہ شاعر یا عدیب اپنی تحریروں میں ایک دو الفاظ ایسے استعمال کر جاتا ہے جس کو کاری پڑھ کر اس کے پورے ذہن میں وہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے مشہور تلمیہات دیکھیں حضر اکفش مزے اکفش یعنی اکفش کی بکری مشہور ہے کہ ایک صوفی طالب علم نے ایک بکری پال رکھی تھی جس کے سامنے وہ عربی کی افوال یعنی عربی کی گردانیں یاد کرتا تھا جب بھی بکری کے سامنے وہ عربی کی افوال یعنی گردانیں دوراتا تو بکری سار ہلا دیتی تو اکفش طالب علم یہ سمجھتا کہ مجھے وہ سبق یاد ہو گیا ہے باسورت اگر وہ بکری سار نہ ہلائے تو وہ سمجھتا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوا لیکن جب اکفش کی اس بکری کو زبا کیا گیا تو اس کا بھیجا ہی غیب تھا تو یہ الفاظ بوز اکفش اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملائے اسی طرح آب حیات حیات بکشنے والا پانی مشہور ہے کہ کوئیک آف میں ایک چشمہ ہے جس کو آب حیات کہا جاتا ہے جو کوئی بھی اس کا پانی پی لے تو وہ امر ہو جاتا ہے غالب نے ایک مشہور شہر کچھ اصنداز سے کہا تھا کہ کیا کیا خیزر نے سکندر سے کیا کیا خیزر نے سکندر سے آپ کسے رہنما کرے کوئی یہ مشہور ہے کہ خیزر علیہ السلام نے وہ پانی یعنی آب حیات پیا ہوا ہے اس لئے وہ ابھی تک زندہ ہیں لیکن سکندر بادشاہ نہ پی سکا اورانگ سلمان یعنی سلمان علیہ السلام کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑے مرضات سے نوازا تھا اور بڑی حکمرانی دی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی ہوا پر جنوں پر پریوں پر انسانوں پر حکومہ تھی اور جو ہوا ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا اورانگ یعنی طاقت لے کر یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کے طاقت کو اڑاتی تھی کشتی نو دیکھیں کشتی نو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح شاہ رہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجا کرتے تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو چھوڑ کر دوسروں کو اس نے مابود بنایا ہوا تھا لہٰذا حضرت نو علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی یکتانیت کی طرف دعویٰ دی تو وہ قوم حضرت نو علیہ السلام کی دشمن بن گئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نو علیہ السلام کو کہ ایک کشتی جار کریں حضرت نو علیہ السلام نے کشتی جار کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب پانی کی صورت میں سلاب کی صورت میں اس قوم پر نازل فرمایا تو جو کشتی پر سوار تھے صرف وہی لوگ بچے یعنی کشت نو کو کرنے سے ہمیں حضرت نو علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ سامنے آجاتا ہے آتش موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے یا ہجرت کر رہے تھے تو کوہ تور پر جو آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگ کوہ تور پر لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری سے سرفراز پرمایا یہ لاؤس پڑھنے سے آتش موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمارے سامنے جاتا ہے شیئری مثالیں دیکھیں ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی اس شیئر میں ابن مریم یہ تلمیہ ہے ابن مریم سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجودات سے نوازا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بیزن اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے مٹی کا ایک پرندہ بناتے اور اس پرندے میں پھوکتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا اس طرح جو وہاں اس دور کی جو بیماری تھی اس میں جو مشہور بیماری تھی وہ کوہر کی بیماری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے تو ابن مریم کو پڑھنے سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ موجزات سامنے آ جاتے ہیں دوسری بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اس شیر میں آتش نمرود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانے کی طرف دعویٰ دی تو قوم ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی وہ نمرود کو خدای صفات کا مظہر سمجھتے تھے نمرود نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ تیار کروائی اور ایک منصوب سازش کے تحت حضرت عبرہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی اور حضرت عبرہیم علیہ السلام صحیح سلامت رہے تو جیسے ہی ہم یہ شیر پڑھتے ہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی تو ہمیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آجاتا ہے جس میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو یعنی جو نمرود نے آگ جلائی تھی اس میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا آخری مثال دیکھیں آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا دوست یاد تھوڑے ہیں اور بھائی بہت چاہے یوسف چاہ یہ زومن لاغذ ہے اس کا مطلب ہے خیش تمنہ آرسو اور دوسرا مطلب ہے اس کا کوہ یعنی یہ چاہے جو ہے فرض زبان کا لاغذ ہے چاہے یوسف یعنی برادران یوسف نے جب یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینک دیا اور والد کی طرح حضرت عبرہیم علیہ السلام کی طرح روتے ہوئے گئے اور کہا کہ ہم اپنے کام میں اپنے کھیل میں مصروح ہو گئے ایک بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کوئے میں حفاظت فرمائی اور کوئے سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا وادشاہ بنا دیا چاہے یوسف کو پڑھنے سے ہمیں یوسف علیہ السلام کا مواقعہ وہ قصہ یاد آ جاتا ہے عزیز علمہ طلبات یہ تھی تلمیح اس کے لغوی معنی تاریخ ساتھی نسری اور شیری مثالیں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ قابض پسند آئے ہوگی مجھے مرزا رفی سعودہ کا وہ شیر یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ دماغ جھڑ گیا نہ آخر تیرا اے نمرود دماغ جھڑ گیا نہ آخر تیرا اے نمرود کچھ بس پششے پہ نہ چلا تیری خدائی کا پششہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے مچھر یعنی نمرود کی موت کا جو سبب بنا وہ ایک مچھر تھا جیسے ہی ہم یہ پششہ اور نمرود ایک ساتھ بولتے ہیں تو ہمیں نمرود کی وہ موت یاد آ جاتی ہے جو مچھر کے سبب ہوئی اللہ حافظ